بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم سکرینز کل کے لیکچر میں ہم نے لائٹ ریاکشن پڑھا کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فوٹو سنتیسس اس میں دو طرح کی ریاکشن ہوتے ہیں ایک ہم کہتے ہیں لائٹ ریاکشن دوسرا ہے ڈارک ریاکشن لائٹ ریاکشن جو ہے اس میں جو پلانٹس ہیں وہ لائٹ کی انرجی کو سٹور کرتے ہیں in the form of two انرجی رچ مولیکیولز اورس انرجی کو ہم کہتے ہیں potential energy potential energy is stored in the form of ATP and NADPH انرجی رچ مولیکیولز بن جاتے ہیں اور ان کو پھر store کیا جاتا ہے use کیا جاتا ہے next reaction میں جس کو ہم کہتے ہیں dark reaction ایسے dark reaction کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں anرجی use نہیں ہوتی لائٹھ جو ہے وہ use نہیں ہوتی directly بلکہ یہ stored form اس کو utilize کیا جاتا ہے ートورڈ فارم کونسی ہے اے ڈی پی اور این اے ڈی پی ایچ تو آج ہمیں اس کی ڈیٹیلز دیکھیں گے پہلے تو میں آپ کو بتا جوں کہ این اے ڈی ایچ این اے ڈی پی ایچ جو ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے این اے ڈی پلس جو ہے یہ جو ہے یہ کو انزائم ہے کو انزائم آپ نے پڑا تھا انزائمز والے لیکچر میں اس ٹاپک میں آپ نے دیکھا تھا کہ کو انزائمز جو ہیں یہ ہیلپ کرتے ہیں انزائمز کو ان کے فنکشن میں اور اور اگر یہ ٹائٹلی اٹیچ نہ ہو انزائمز کے ساتھ تو پھر اس بہم کو انزائم کرتے ہیں اور اس کو ہم کیسے پڑھیں گے این اے ڈی جو ہے وہ یہ ہے نیکوٹینامائٹ ایڈنین ڈائنیوکلیوٹائٹ اور یہ کیا کرتا ہے ٹیکس الیکٹرونز ان ہائیڈوجن آئینز ان اس ریڈیوز تو این اے ڈی ایچ آپ نے پڑا تھا لائٹ ریکشن میں کہ لائٹ ریکشن کے انڈ میں جو ہائیڈوجن آئینز سٹارٹ میں ریلیز ہوئے تھے وارٹر سے وہ اور جو الیکٹرونز ریلیز ہوتے ہیں کلورو فیل سے وہ کمبائن ہو جاتے ہیں این اے ڈی بلس کے ساتھ اور پھر یہ بنا لیتے ہیں این اے ڈی ایچ اور ایک جو ہے اس کے ساتھ فوسفیڈ بھی اٹائچ ہوتی ہے اور اس کو ہم یہ بھی سٹور کرتی ہے انرجی کو تو اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں ڈارک ریکشن اس کو ہم کیلون سائیکل بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ سب سے پہلے ایک سائنٹس تھا میلون کیلون اس نے اور اس کے جو کلیگز تھے انہوں نے کلیفورنیا یوریورسٹی میں اس کو سب سے پہلے ڈسکور کیا تھا اس لیے یہ اسی کے نام سے جانا جاتا ہے کیلون سائیکل اس کے دو نام ہیں ڈارک ریکشن ہے جی سٹورنٹس تو جو ڈارک ریکشن ہے یا کیلون سائیکل اس کے سٹارٹ میں کیا ہوتا ہے کہ جو کارپن ڈائی اکسائیڈ مولیکیول ہے جو ہوا سے پلانٹس نے ایبزورب کیا یہ کمبائن کرے گا ایک فائیب کارپن کمپاؤن کے ساتھ اور یہ جو فائیب کارپن کمپاؤن ہے یہ پہلے سے ہی پریزنٹ ہوتا ہے سائیکل کے اندر یعنی پلانٹس میں یہ پہلے سے پریزنٹ ہوگا اور باہر سے صرف ایک مولیکیول آئے گا کارپن ڈائی اکسائیڈ کا تو اس طرح سے سکس کارپن ہوگئے ایک کارپن کارپن ڈائی اکسائیڈ کی پائیب کارپن آلیڈی پریزنٹ ہے تو یہ کتنے بنا لیں گے سکس کارپن یہ بنائیں گے دو ٹیمپریڈی سکس کارپن کمپاؤن کیونکہ ان کے بھی دو دو مولیکیول ہوں گے تو اس لیے یہ دو سکس کارپن یعنی ٹوٹل جو ہوگی وہ ٹویلڈ سکس کارپن ٹویلڈ جو ہوگی وہ کارپن کمپاؤن ہوں گے اب یہ کیا ہوگا یہ جو سکس کارپن تھی یہ سپلٹ ہو جائے گی انٹو ٹو ٹری کارپن کمپاؤن دو سکس کارپن تھے تو یہ فور ٹری کارپن میں چینج ہو جائیں گے تو اس طرح سے اب یہ جو ٹری کارپن ہے اس میں سے ایک ٹری کارپن جو ہوگا وہ چینج ہو جائے گا انٹو گلوکوز بائی یوزنگ ایٹی پی اب یہاں پہ انرجی یوٹلائز ہوگی ایٹی پی یوٹلائز ہوگی این ایڈی پی ہے جو ہے اس کا ہائیڈروجن جو ہے وہ الگ وچہ سکس کارپن سے بنے فور تو اس طرح سے جو ایک جو سکس کارپن ہے اس میں سے ایک ٹری کارپن چینج ہو گیا انٹو کارپوائیڈرائٹ ایک ٹری کارپن جو ہے وہ دوبارہ سی سائیکل میں چلا گیا اور یہ جو تری کارپن ہے یہ چلا چینج کر دے گا ہو جائے گا انٹو 5 کاربن کمپاؤنٹ اور اس ٹیپ میں اس میں بھی ایٹی پی یوٹیلائز ہوتی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایٹی پی جو بنی تھی لائٹ ریاکشن میں وہ یوٹیلائز ہوئی ڈارک ریاکشن میں اور ڈارک ریاکشن باہر سے اور کہیں سے مدب ڈریکٹلی انرجی نہیں لے رہا وہ انہی مولیکیونز کو انرجی رچ مولیکیونز کو یوز کر رہا ہے اب یہاں پہ جو ہے وہ پوٹینشل انرجی یوز ہو رہی ہے اور یہ کنورٹ ہو رہی ہے کس میں کانیٹک انرجی میں پوٹینشل انرجی کس فار میں ہے ایٹی پی اور اینڈی پی اچھ اور یہ کنورٹ ہو رہی ہے into کانیٹک انرجی for changing this 3 کاربن کمپاؤنٹ into 5 کاربن کمپاؤنٹ and for changing the 3 کاربن کمپاؤنٹ into کاربو ہائٹریٹ اب اس میں آپ نے دیکھا کہ لائٹ جو ہے اس کا رول جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ سب سے پہلے آپ نے دیکھا تھا کہ لائٹ کی وجہ سے جو کلورو فیل ہے اس کے اندر سے جو الیکٹرونز ہیں وہ move کر گئے to the higher energy level by absorbing energy اور اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ انہوں نے وہ انرجی lose کی تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ الیکٹرونز جو ہیں جو سٹارٹ میں آپ نے اس چپٹر کے سٹارٹ میں پڑھا تھا کہ الیکٹرونز are a good source of energy یہاں پہ آپ کو چیز نظر آ رہی ہے کہ الیکٹرونز جو ہیں وہ انرجی absorb کر کے higher energy level پہ گئے اور جب وہ آہستہ اس سے نیچے آئے انرجی انہوں نے lose کی اور وہ انرجی store ہو گئی این ای ڈی پی ایچ اور ای ٹی پی کی فارم میں تو الیکٹرونز جو ہیں وہی انرجی کو game بھی کر رہے ہیں lose بھی کر رہے ہیں اور اس کے بعد وہ انرجی store ہو رہی ہے for making higher energy molecules تو اس کا مطلب ہے کہ light کا بہت important role ہے اور دوسرا role کیا تھا اس میں کہ جو water molecule ہے اس کی breakdown ہوتی ہے photolysis کہتے ہیں اور اس کا جو hydrogen ہے وہ بھی release ہوگے اور وہ combine ہوتا ہے این ای ڈی پی کے ساتھ for making این ای ڈی پی اچھے تو اس طرح سے اس کی جو انرجی ہے وہ convert ہوتی ہے into chemical energy which drives the photosynthetic process جو اس پرسس کو چلا رہی ہے اور کتنی انرجی utilize ہوتی ہے صرف 1% جو leaf کے اوپر جو light پڑتی ہے اس میں سے 99% جو ہے وہ reflect ہو جاتی ہے صرف 1% جو ہے وہ deep absorb کرتا ہے اور جو 1% absorb ہو رہی ہے اس میں سے بھی جو سب wavelength کی light ہے وہ absorb نہیں ہوگی بلکہ صرف جو blue اور red lights ہیں صرف وہی absorb ہوں گی باقی reflect ہو جاتی ہے کیونکہ light میں آپ کو بتا ہے seven colors ہوتی ہیں تو اس میں سے red اور blue جو ہیں وہ زیادہ effective ہیں اس process کے دورہ تو photosynthetic pigments جو ہیں یہاں پہ کیا بتایا گیا they are organized in the form of clusters called photosystems تو سب سے پہلے تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ what are pigments کیونکہ یہاں پہ photosynthetic pigments کا ذکر ہو رہا ہے تو pigments کیا ہیں they are the substances that absorb visible light یعنی وہ substances جو visible light کو absorb کرتے ہیں انہیں پھوٹو انہیں pigments کہتے ہیں تو photosynthetic pigments جو use ہوتے ہیں photosynthesis اور انہیں ہم کہتے ہیں photosystems اور جو تھیلکوئٹ membranes ہیں chloroplast کی یا آپ کو اگر اس کی structure یاد ہو chapter number 4 میں سے آپ کو بتا ہے کہ تھیلکوئٹ جو ہیں وہ اس میں present ہوتے ہیں chloroplast کے اندر اور اس کی جو membrane ہے اس کے اندر present ہوتے ہیں photosystem اور سب سے جو main pigment ہے اس کی different types باقی سب انہیں کہتے ہیں accessory pigments مطلب جو اس کو help کر رہے ہوتے ہیں لیکن main function chlorophyll A perform کرتی ہے accessory pigments کون کون سے ہیں chlorophyll B and carotenoids chlorophylls کیا کرتے ہیں they absorb mainly blue and red lights پیچھے آپ نے پڑھا کے یہ زیادہ utilize ہوتی ہیں تو یہ absorb کس ہوتی ہے لائٹ اس وقت absorb نہیں ہو سکتی جب تک chlorophyll present نہ ہو تو اس کا مطلب chlorophyll کا بہت important function ہے اگر chlorophyll نہیں ہے پلانٹ کے اندر light present ہے تو تب بھی plants light absorb نہیں کر سکتے جب تک chlorophyll نہ ہو تو chlorophyll absorb کرتی ہے blue اور red lights کو اور کچھ جو ہیں اب یہ کیونکہ دو طرح کی ہیں mainly chlorophyll a اور باقی accessory ہیں تو زیادہ تر chlorophyll a absorb کرتی ہے اگر وہ کچھ کو absorb نہ کر سکے تو پھر جو باقی رہ جاتی ہیں ویولنس light کی وہ absorb کرتے accessory pigments اور وائس برسا وائس برسا کا مطلب کیا ہے کہ کچھ جو ہے وہ accessory pigments کرتے ہیں جو یہ نہیں کر سکتے وہ chlorophyll a نہ کر سکے وہ accessory pigments کر جاتے سائیڈ باقس میں آپ کے یہاں سے پرستنز بہت زیادہ آتے ہیں سائیڈ باقس میں اس لئے ان کو غور سے دیکھیں کہ kelvin was awarded nobel prize in 1961 for is work on the details of photosynthesis یہ ڈیر ساب کو یاد دیں چاہیے اور سائنٹیسٹ کے نیم یہاں پہ دیکھیں آپ کو ڈارک ایکشن جو دکھایا گیا ہے three molecules ہیں carbon dioxide کے اور three ہی ہیں five carbon compound کے یہ دونوں جب enter ہوں گے تو یہ carbon یہ ہو گیا five یہ ہو گے اور ATP اور یہ دونوں کس reaction میں پر produce ہوئے تھے in the light reaction اب ان کی energy جو ہے اس کو use کرنے کی ضرورت ہے ان کی جو اندر جو energy ہے potential energy اب وہ change ہو رہی ہے into kinetic energy اور اس kinetic energy سے کیا ہو گا یہ جو three carbon compound ہے جس six molecules ہیں یہ ایک نکل جائے گا سائیکل سے باہر اور یہ change ہو جائے گا into glucose اور باقی جو دوسرا three carbon ہے یہ six تھے total ایک نکل کے باہر پیشے رہ گئے پانچ یہ جو five three carbon ہیں اب یہ three carbon کے بجائے change ہو جائے into five carbon یا آپ کے تبارہ سے ATP utilize ہو گیا یہاں دکھایا نہیں گیا لیکن آپ کے book میں اس کا ذکر ہے یہ five carbon ہے یہ کس سے بنی ہے three carbon سے اور اس process میں بھی ATP utilize ہوتی ہے تو یہ جو ہے اب دوبارہ سے five carbon re-generate ہو گیا اور پھر سے یہ دوبارہ سے سائیکل میں حصہ لینے کے لیے تیار ہوں امید ہے کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اگر نہیں آئی ہے تو پھر آپ گروپ میں دوبارہ سے مجھ سے سمجھ سکتے ہیں کونٹریک کر سکتے ہیں سکتے